موسیقی 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 کیا اگر آپ کو رتی بھر بھی شرم ہے تو اپنے گربان میں ضرور جھانگ کر دیکھئے کہ واقعی آپ کو پاکستان کی ملکی سے عشق ہے مت جھوٹ بولو ہر آدمی ان پاکستان آپ کی رگ رگ سے واقف ہے کہ آپ دنیا کے ایک ٹوپ ٹین کرپٹ ترین شپسوں میں سے ایک ہیں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیو ایک تہل کا خیز انکشاف میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اسے آپ نے غور سے سننا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے آخر کار نواز شریف کی ڈیل کا بھانڈا پھوڑ ہی دیا نواز شریف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے تین عربز ڈالر دے کر پاکستان آیا ہے پتہ نہیں اس کس احمق نے انہوں کیا سکے تو پاکستان آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سپیشلی آسم منیر صاحب نے اس کو ٹرپ کیا ہے وہ جو شخص اس وقت پاکستان کا سربراہ ہے ہماری پاکستانی فوج کا سربراہ ہے سپا سالار ہے خود ایک بہت امیر آدمی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے موں پر وہ کانخ ملوائے اپنی بیزتی کروائے ملکہ غددار گھنوائے یہ ہماری پاکستانی آرمی جو کے ساتھ میں بڑی طاقت ہے دنیا میں اس کا سپا سالار ہے اس نے اسے ٹرپ کیا ہے پیسہ ہے اس نے ضرورت سے لیا ہوگا آسم منیر صاحب آپ نے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے آپ نے اس سے گن گن کر بدلے لینے ہیں جتنی نفرت ہماری پاک فوج اور عوام کے درمیان پیدا ہوئی ہے اس کا ذمہ دار یہی ملوکہ دار نباشیف ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ایسے ملوکہ دار کو ٹھک آنے لگانا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میری دن بہ دن پاکستان میں مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے ملوکہ نباشیف ساہن اگر آپ ایک عام مجرم کی طرح پبلک میں آئیں اور پھر عدالت میں جائیں پھر دیکھنا ہماری عدالتیں یا ہماری پبلک آپ کی کس طرح درگت بناتی ہے آپ کو بھاگنے کا کہیں راستہ نہیں ملی کیوں کس لیے یہ کر رہے ہو کس چیز کی آپ کو کمی ہے آپ کا سارا خاندان ملکہ قدار ہے اور پھر آپ کے جو چھوٹے بھائی نے پچھلے سولہ مہینے میں ہماری پاکستان کے میشت کا بیڑا غرق کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جھوٹ بولنا قوم سے بند کر دو پڑھا لو ہونے جب پرنڈجی کھور کو پہ کتے دنیوں دیں اے تانو جس طرح پاکستان چھا سب بنی سب لے گیا ہے تمہارا وہ حال کرے گا اور ساری دنیا کے لیے آپ کو عبرت کا نشان بنا دی جائے گا کہ کوئی شخص جو اپنے ملک کا حکمران بن کر اس سے غداری کرتا ہے اس سے لوٹتا ہے اور قوم پر ظلم ڈھاتا ہے اس کو کبھی معاف نہیں کیا جانا چاہیے تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائی ہیں وقت آپ کا ہے اور جیت بھی آپ کی ہے میں عمران خان کی چوئیس پر داد دینے سے باز نہیں ہوں گا اس نے جناب بیریسٹر گوھر کو جو پی ٹی اے کا چیئرمن بنائے ہے وہ اپنے کسی رشتدار اپنی بہنوں کو یا کسی نزدیک کی دوست کو بھی چیئرمنہ پی ٹی اے بنا سکتا تھا میں اس کی چوئیس کو ضرور داد دے تو پتھان وہ شخص ہے میرے عزیزوں میرے عمدنوں کہ جو امانت کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرتا ہے اور عمران خان نے اسے پاکستان ایک امانت کے طور پر دیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بیریسٹر گوھر ہمارے اس پاکستان کی اپنی جان سے بھی زیادہ حفاظت کرے گا اور اس وقت جو ملغدار ہمارے پاکستان پر چھائے ہوئے ہیں ان کی موت کا سبق بھی یہی بیریسٹر گوھری بنی گا تو میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں آپ کون سی بات ڈھکی چھپی رہ گئی ہے یہ سارے اندرون ملغدار ان کا خاتمہ آپ کو مل کر اسی بیریسٹر گوھر کے ساتھ کرنا ہوگا اور آپ نے بھڑ چھڑ کر اس سیلیکشن میں حصہ بھی رہنا ہوگا میں ہر وقت آپ کو یہی ہر وقت ہر اپنے میل آگ میں یہی ارتجا کرتا ہوں کہ آپ نے پیچھے نہیں اٹھنا بیریسٹر گوھر کا آپ نے دل و جان سے ساتھ دینا ہے اور یہی ہے ہماری جیت کا سبب داری ہے اجھا چاہتا ہوں امران خازندہ بات پاکستان پہنے دبا بیریسٹر گوھر کبیوھر 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 ک